جو اسلام علیکم گائز ہوا آپ ہم لوگ ڈیویلومیٹ آف جو اینٹس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات کے لیے میں سب کو سوری کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں یہ میں نے رافہ لکھا ہوا تھا اور راف سے ہی میں نے نیکس ویڈیو ریکارڈ کر دی کیونکہ میرے پاس ادنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے دوبارہ اچھے ہوں اچھی طرح لکھ کے پھر دوبارہ اتنی محنت کروں اور اسے لکھوں پھر ویڈیو ریکارڈ کروں یہ میرے لیے بہت مشکل تھا تو اس لیے میں نے ڈریکٹیسی کو استعمال کر لیا تو تھوڑا بس ورڈز کو نہیں لکھے ہوئے کو نہیں دیکھئے گا چلو سن کے گزارہ کر لیجے گا جیسے بھی ہے برحال اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو ڈیویلمنٹ آف جوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ ہے مرپس جوائنٹس جوائنٹس کیسے کہتے ہیں کنیکشن بیٹوین ٹو بونس ادھر مومنٹ ہیس پہ ٹیکن پلیس دیارو آرناٹ ٹھیک ہے دو بونس کے درمیان وہ کنیکشن جہاں پہ مومنٹ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی اسے کیا کہتے ہیں جوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ جوائنٹس بنتے کیسے ہیں ہاؤ جوائنٹس آر فاؤنڈ بیٹوین بونس ٹھیک ہے مختلف بونس کے درمیان کیسے جوائنٹس بند چاہتے ہیں یہ ہمارا ٹوپک اصل میں تو سب سے پہلے دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے لکھنے کے لیے پیج ریکوائرڈ ہوگا اس کے بعد اور کیا ریکوائرڈ ہے پینسل ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ریجسٹر اور پینسل موجود ہے then you are able to write ٹھیک ہے پھر آپ لیکھ سکتے ہیں اسی طرح کر کے جوائنٹس تو بعد کا ایشو ہے بعد کا معاملہ ہے سب سے پہلے تو دیکھو جو چیز جوائنٹس بناتی ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے تو وہ کیا چیز ہیں بونس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہوگا کہ بونس کیسے بنتی ہیں جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ بونس کیسے بنتی ہیں تو پھر جوائنٹس کیسے بنتی ہیں یہ سمجھنا بہت آسان ہو چاہے گا تو لیٹس ٹارٹ اچھا تو بونس کیسے بنتی ہیں دورنگ ایمبریونک لائف مطلب پریگننسی کے پریگننسی مطلب آفٹر افی میل اس پریگننٹ ٹھیک ہے پہلے دن سے لے کے پہلے جو مطلب ٹھری منس بنیں گے ٹھیک ہے مطلب نائنٹی ڈیز کچھ بکس میں ایٹی فور ڈیز بھی لکھے ہوئے اس ڈیوریشن کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایمبریونک سٹیج ہے ٹھیک ہے اس دوران جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایمبریونک ڈیویلپمنٹ تو بونس کی جو فور میشن ہے ایٹ سٹارٹس آہ فرام ایمبریونک ڈیویلمنٹ یہ ایمبریونک ڈیویلمنٹ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اس سے ڈسکس کرتے ہیں تو قدرت نے ہماری باڈی میں قدرتی طور پر سٹارٹ میں جب زائی گورڈ بنتا اس کے بعد جب لیئرز بنتی ہیں انہی میں کچھ سپیشل ٹیشوز موجود ہوتے ہیں ان ٹیشوز کو کہتے ہیں میسن قائم ٹیشوز یہ میسن قائم ٹیشوز ریسپونسیبل فار ڈا فارمیشن آف بونس ٹھیک ہے یہ میسن قائم ٹیشوز کیا کرتے ہیں بونس بناتے ہیں اب ہوگا کیا جہاں جہاں بونس کی فارمیشن ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے جس بھی اورگن میں بونس کی فارمیشن ریکوائیڈ ہے اس اس حصے میں میسن قائم ٹیشوز پھیل جائیں گے میسن قائم ٹیشوز وہاں پہنچیں گے وہاں موجود ہوں گے وہاں جا کے یہ ورکنگ کریں گے ورکنگ کر کے پھر کیا پیدا کریں گے بونس اور بونس سے متعلق چیزیں پیدا کریں گے مطلب بونس ہو گئی کارٹیلیج ہو گیا اور کنیکٹیو ٹیشوز وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جدی چیزیں میسن قائم ٹیشوز پیدا کر دیتے ہیں گوٹ مائی پینٹ تو یہ میسن قائم ٹیشوز ہماری باڈی میں دراصل پہلے ان حصوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں بونس بندی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر وہاں یہ ورکنگ کرتے ہیں جہاں ورکنگ کرتے ہیں تو اپنی ورکنگ کے نتیجے میں ان کے مطلب جو ورکنگ کا پرڈکٹ ہے وہ بونس ہے کارٹیلیج ہے اور کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ جیسے کہ میں نے مثال ہیڈ ہے ٹھیک ہے ہماری سکل بننی ہے تو سکل کے لئے کیا ہوگا یہ ایریا ہے اس ایریا میں میسن قائم ٹیشوز اکوملیٹ ہو جاتے ہیں وہاں جا کے پھیل جاتے ہیں جب وہاں جا کے اکوملیٹ ہوتے ہیں تو پھر جہاں جہاں یہ اکوملیٹ ہوتے ہیں وہاں وہاں کیا بن جاتی ہیں بونس بن جاتی ہیں جیسا کہ سائیڈز اور ٹاپ آف سکل والی بونس جو ہمارے برین کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بنائی گئے ہیں تو یہ کیسے بنی تھی یہ اصل میں میسن قائم ٹیشوز اکوملیٹ ہوئے تھے ڈیورنگ ایمبریونک سٹیج ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ میسن قائم ٹیشوز جو ہیں انہی کی وجہ سے انہی کی ورکنگ کے نتیجے میں یہاں پہ سکل کی بونس بن گئی تھی اوکے اچھا لیمس کے لیے مطلب لیمس کی فارمیشن کے لیے یا لیمس میں موجود بونس اور جوانٹس کی فارمیشن کے لیے ایک سپیشل ٹارم ہے جسے کہتے ہیں انڈو کانڈرل اوسیفیکیشن کیا کہتے ہیں انڈو کانڈرل اوسیفیکیشن ٹھیک ہے اس کے لیے ہم ڈریٹلی اس کی ڈیفنیشن کرنے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ٹرم جو ہم کس کی لیے استعمال کرتے ہیں فار ڈا فارمیشن آف ڈا بونس اور جوانٹس آف لیمس ٹھیک ہے بونس اور جوانٹس کی فارمیشن لیکن کس چیز کی بونس اور جوانٹس لیمس کے لیمس کے بونس اور جوانٹس کی فارمیشن ہم کو انڈو کانڈرل اوسیفیکیشن کہتے ہیں اور یہ جو عمل ہے بلکل ایک ہی بات ہے ایک جیسی ورکنگ ہے ٹھیک ہے سیم پروسسنگ ہے بس ٹرمز ڈیفرینٹ ہیں مطلب لیمس کے لیے یہ ٹرم ہو گئی اور باقی بونس کے لیے الگ ٹرم ہے تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لینے نہیں ہے تو یہ لیمس کیسے بنتے ہیں یہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں انیشلی جو ہے لیمس جو ہیں نہیں ہوتے بلکہ کیا بنتے ہیں لیم بڈز بنتے ہیں لیم بڈز بنتے ہیں جو کہ اپیار ہوتے ہیں اپیار ہو جاتے ہیں اور یہ کب ہوتے ہیں فورتھ ویک آف ڈیویلمنٹ ڈیویلمنٹ کے چوتھے ہفتے میں یہ اپیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد دو ہفتے مزید اگر ویٹ کریں مطلب سکس منتھ آف ڈیویلمنٹ میں اگر دیکھیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایریاز آف محسن قائم بدن برڈ بگین ٹو ڈیفرینشیٹ ٹھیک ہے مطلب دو ویک کے بعد کیا ہوتا ہے محسن قائم کے جو بڈز ہیں محسن قائم کی وجہ سے جو لیم بڈز بنے تھے وہ بڈز کیا کرتے ہیں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اور ڈیفرینشیٹ کر کے کیا بنا دیتے ہیں ہائلن کارٹیلیج یہ ہائلن کارٹیلیج کیا کرتی ہے یہ ہائلن کارٹیلیج موڈلز تیار کرتی ہے کیا کرتی ہے موڈلز تیار کرتی ہے فار فیوچر بونز جو بونز نیکسٹ بننی ہے ان کے لیے موڈلز کون تیار کرتی ہے ہائلن کارٹیلیج کون تیار کرتی ہے ہائلن کارٹیلیج تیار کرتی ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے تو باقی سیکشن میں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کر دیتا ہوں جس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ لوگ اس لنک سے باقی پورشن اس لیکچر کا دیکھ لیں گے